آپ دیکھ رہے ہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز یہاں پر پانی نکل رہا ہے جمین کے اندر سے جہاں کانکریٹ کیا گیا ہے امومن یہاں کانکریٹ ہو جاتا ہے کانکریٹ کے بعد پانی اوپر کہیں سے آنے کی گنجائش نہیں رہتی پر یہ دیکھئے فلور جمین کی سطح جسے کانکریٹ کیا گیا ہے یہ درشانے کے لئے یہ پریابت مانا جا سکتا ہے سمچار ایجنسی اف انڈیا کے سیونی بیورو سے اکلیش دبے کی اے ریپورٹ یہ گہرا نالا سے مگر آپ بھوما کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ اس طریقے کا نجارہ دیکھنے کو ملتا ہے اور ابھی یہ جب ہم نے یہ ویڈیو بنایا اس سمائے دو تین چار پانچ دن سے بارش ایک سبتہ ہے قریب سے نہیں اور جس طریقے سے جس فورس سے پانی نکل رہا ہے یہ پانی لگاتا رہی یہ مانا جا سکتا ہے کہ پکوارے سے ادھک سمائے سے یہ پانی یہاں پر نکل رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ جمین کو پھاڑ کر پانی نکل رہا ہے یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اور کانکریٹ ہونے کے بعد یہ دیکھیں ایک جگہ یہ اور آپ کو دکھائی دے رہی ہے دوسری جگہ سے بھی پانی نکل رہا ہے دو سے تین جگہ سے پانی نکل رہا ہے اور پانی بڑا صاف یہ تیسری جگہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے تیسری جگہ یہاں پر پانی نکل رہا ہے اور پانی اتنا صاف ہے کہ پینے یوگ پانی مانا جا سکتا ہے جگہ جگہ پانی اگر نکل رہا ہے یہاں سے تو جو فرش کیا گیا ہے فلور کیا گیا ہے اس کی گونوطہ سمجھی جا سکتی ہے یہ دیکھئے یہاں پر پتانجلی کے نریش مشرا جی جل کا آچمن بھی کر رہے ہیں یہاں دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھئے پانی پیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ پانی پینے یوگ بھی ہے یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے تو بتا نہیں سکتے پر یہ پانی یہاں سے نکل رہا ہے اور اس فلور سے نکل رہا ہے جہاں پر یہ کانکریٹ کیا گیا ہے کچھ بیس ڈالا گیا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جگہ ہے کہاں سیونی سے بھوم آ جاتے سمجھ آپ برگل کا پاکے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے بھائیں ہات کی طرف اگر آپ ملتے ہیں تو یہاں سے آپ اس اسطحان پر پہنچتے ہیں جہاں سے ادھر سے سیونی کی طرف اگر آپ جائیں گے تو گہرا نالا ایک بڑا پل پڑے گا جو پل چھ سالوں میں بھی ریلوے تیار نہیں کر پائی ہے یہ سامنے آپ کو جو ہم دکھا رہے ہیں اسی کے نیچے یہ دیکھیں کانکریٹ کیا ہوا اور کانکریٹ بھی لگ بگ دو فیٹ کا دیل فیٹ کا کانکریٹ دکھ رہا ہے جو کنارے میں دکھ رہا ہے دیل فیٹ کے کانکریٹ کو پھاڑ کر اگر پانی نکل رہا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں یہاں کچھ گاؤں ہیں اور یہ پیچھے کی طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 11 اگست کا ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کچھ دن پہلے کا ویڈیو 11 اگست کا ویڈیو ہے 11 اگست کو یہ استحتی تھی اور تب بھی یہاں سے پانی رس رہا تھا 6 ستمبر کو یہی استحتی یہاں بنی ہوئی ہے دوسرے سرے پر آپ دیکھ رہے ہیں سیڑیاں ابھی نہیں بنی ہیں سیڑیاں کیوں بنائی گئی ہیں جو اس طرف آپ جمین دیکھ رہے ہیں جہاں گھاس دیکھ رہی ہے اس گھاس میں وہ جو بھومی ہے وہ ادیوگ ویباک کی بھومی ہے جب وہاں پر ادیوگ لگیں گے مال ٹرکوں سے جائے گا ٹرکس کے جریعے مال نکلے گا تو وہ نکل کہاں سے مال پہنچے گا اور کہاں سے مال نکلے گا یہ شود کا ویشہ ہے اس بارے میں یہ چونکہ بھالا گھاٹ سنسدی چھیتر کا حصہ ہے دونوں کے دوارے میں ویچار نہیں کیا گیا ہے اس طرف لوگ جائیں گے تو کیسے چرنوئی بھومی بھی اس طرف ہے اس طرف ایک ناغ مندر ہے شرط دھالو کیسے جائیں گے اوپر سے چڑھ کر اگر جاتے ہیں پٹری کے اوپر سے چڑھ کر جانے ہیں یہ سیڑھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں سے کیسے ٹرک سیڑھی چڑھ کر اوپر جائے گا یا مویشی یہاں سے کیسے اوپر چڑھ کر جائیں گے جس کا جہاں من آیا ویسا کام کر دی ہے جنتہ کی سوویدہ کے لیے جنتہ کے ہتھ کے لیے سانسد ڈاکٹر ڈھال سنگھ بسین کو جمعیداری اس کے ساتھ آگے آنا ہوگا سیونی کے ویدھائے ایک دنے شرائے کو آگے آنا ہوگا اور ان عدیکاریوں کو جو عدیکاری منمانہ کام کر رہے ہیں انہیں دنڈت کرانا ہوگا یہاں سیڑھی بنانے کا اوچت سمجھ سے پرے ہے اس کے بارے میں جب ریلوے کے جمعیدار لوگوں سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ پانی نکالنے کے لیے یہ راستہ بنایا گیا ہے پانی نکالنے کے لیے یہ راستہ بنایا گیا ہے نیچے دو فیٹ کے لگ بھگ کانکریٹ کیا گیا اس کانکریٹ کو پھاڑ کر پانی باہر نکل رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کس گنو بتا کا کام یہاں پر ٹکے دار کے دوارہ کرایا گیا ہے ٹکے دار کے اوپر پینالٹی لگائی جانے چاہیے اور دونوں طرف جو آپ ہری گھاس اس طرف بھی دیکھ رہے ہیں دونوں طرف ادیوگ بیواغ کی بھومی ہے ادیوگ بیواغ کی بھومی میں اگر یہ آونٹی تو ابھی آونٹیت نہیں ہوئی آونٹیت ہونے کے بعد یہاں آدمی جائے گا کیسے یہ سب سے بڑا پرشن آن کھڑا ہوا ہے سمچار ایجنسی اف انڈیا کے سیوینی بیورو سے اکلیش دوبے کی ریپورٹ کل ملا کر کوئی دھنی دوری نجر نہیں آ رہا ہے امان پریورتن کے کام میں جس وہی ٹھکے دار وہی انجینئر وہی سب کچھ اور منڈلہ سنسدی چیتر کے سیوینی جلے کے حصے میں کام بہت گنوطہ والا اور سمیہ سیوہ میں ہو جاتا ہے دیکھئے پانی بہرار اور وہی ٹھکے دار وہی انجینئر وہی لوگ جب بالاگاٹ سنسدی چیتر کے سیوینی جلے کے حصے میں آتے ہیں تو انہیں ساری کی ساری تکلیفیں ایک ہزار بہانے ان کے سامنے آ جاتے ہیں نشچت طور پر کہیں نہ کہیں جن پرتنیدیوں کا کونفیڈنس یا جن پرتنیدیوں کی منشہ پر پرشن چن لگتے ہوئے دکھائیے دیکھئے سیڑھی یہاں پر انہیں سیڑھیوں سے چڑھ کر ٹرک جائیں گے ان سیڑھیوں سے چڑھ کر دو پہیاں وہاں چار پہیاں وہاں جائیں گے یہ تو ایک مجاک کی بات ہوئی جس کسی نے بھی یہ پیسے کی بربادی کی ہے اس سے راشی وصولی جانی چاہیے سانسا ڈاکٹر ڈھال سنگھ بسین سے اپیکشہ ہے کہ وہ اس ماملے میں ریل منتری کو کڑا پتر لکھیں اور جو ادھیکاری یہاں پر اس طریقے کا کام کر رہے ہیں جو کام کرنے کی منشہ جن کی نہیں ہونے یہاں سے تدکال ستانانتران کرتے ہوئے ان کے خلاف کٹور کاروہی کے انشانشا ڈاکٹر ڈھال سنگھ بسین دینیش رائے جو سیونی وداییک ہیں ڈاکٹر ڈھال سنگھ بسین سانسا ڈبالا گھاٹ کو کرنا چاہیے سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سیونی ویورو سی اکھلیش دووے کی ریپورٹ فیلال اتنا ہی ہم تاجر ہوں گے جائے ہند